اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ اگسٹ چار شمبہ اور دو ہزار ونیس کا سال ہے آج کا میرا موضوع مہدی اے معوت یعنی اویٹ ایک سیویر آج انسانیت ظلم کے چکی میں اتنی پیس رہی ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ کل کیا ہوگا کل ہمارے کی نجائد کا کوئی ذریعہ ہے کوئی نجائد دہندہ ہے جو آ کر ہم کوئی ظلم کی چکی سے بچائے اور ہر مذہب میں ایک امید کی کرن ہے اور ایک اویٹ ایک سیویر ہر ایک کے پاسے کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جو اس ظلم کی چکی سے انسانوں کو نجات دلائے گا اب ہم دیکھیں گے کہ خوران شریف میں بھی ایسا کوئی وعدہ ہے سب سے پہلے اگر دیکھیں گے آپ کہ سورہ خصص کی پانچویں آیت جو ہے وہ مقاطب اس وقت کی ہے کہ جب فیرون کے ہاتھوں بن اسرائیل ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو انسانوں کے ہاتھوں انسان جو کمزور بنا دئیے گئے ہیں ان کو جو ہے زمین کا وارث بنائے وہ ان پہ احسان کرے ان کو زمین کا وارث بنائے اور اس زمین کا جو ہے رہبر امام بنانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ کیا یہ وعدہ جو ہے صرف بن اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا جب کمزوروں سے کوئی وعدہ ہوا ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے لن تجد علی سنت اللہ تبھی اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی یہ جو آیت ہے یہ آیت آپ کو پوری انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کی اللہ کی جو تو خواہش ہے یعنی اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو ظلم سے نکالے اور ان کو زمین کا یعنی کمزوروں کو ہی وارث اور امام بنے یہاں پر ایک امید آپ کو کمزوروں کو اللہ نے ہی دے دیا کہ بھئی ایک دن آنے والا ہے کہ جب تم ہی امام بنوگے تم ہی حکمرہ بنوگے یہاں یہ آیت دوسری بات جو ہے جو سورہ نور کی ہے سورہ نور کی جو پچھو بیسوہ سورہ ہے سورہ خصص اٹھائیسوہ سورہ تھا اس کی وہ پاچوی آیت میں اب یہاں سورہ نور جو چوبیسوہ سورہ ہے اس کی پچپنوی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہے جو صالحین ہیں جو مومنین ہیں جو نماز خائم کرتے ہیں ان کو امام بنائیں گے ان کو خلیفہ بنائیں گے یعنی اب ایسا پہلی بات تو کیا ہے کمزوروں کو ایک سہرہ دیا اللہ نے کمزوروں کو ایک بتایا اور دوسری بات جو تو یہاں پر اور ان کے جب وہ امام بنیں گے خلیفہ بنیں گے تو پورا جو ہے کیا ہوگا انصافی انصاف ہوگا یہ سورہ نور کی پچپنوی آیت یہ بھی امام مہدی کے ظہور اور ان کے حکومت کے خیام کے بارے میں ہیں اور سورہ خصص جو تو ان کمزوروں کے اختیدار مظلومی کے اختیدار کے بارے میں یہاں پر یعنی جو خائم ہونے والی ہے خلافت سورہ نور کے لحاظ سے ایک ایسی سی خلافت خائم ہوگی جس میں انصافی انصاف ہوگا اور امن ہوگا یہ سورہ نور کی پچپنوی وعایت میں اللہ تعالیٰ جو ترشاد فرما رہا ہے اور اس کے بعد اب جب یہ سارے مسلمانوں میں عقیدہ ہے کہ بھئی امام مہدی آئیں گے اور یہ سب کریں تو اب پہلے اور میں بتا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ حود جو گیاروہ سورہ ہے اس کی چھ سیویں آئے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے جو آنے والے امام ہیں اس کو کر رہا ہے کہ زخیرہ ہی ہے اپنے زخیرہ تمہارے لئے خیر کا زخیرہ ہے اس کو کیا ہے وہ لقب اس لئے کیا ہوا بارے میں امام کا امام مہدی کا لقب بخیت اللہ اللہ کا باقی اللہ کا باقی زخیرہ یہ کہ تمہارے لئے بہت ہی اچھا ہے یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر دو باتیں معلوم گی اللہ نے ایک زخیرہ رکھا ہے سوقت ہے موجود اور وہ آپ کے لئے خیر کے طور سے کام لے گا اب یہ تین آیتوں میں جو ہے تو ان کے وجود کا اور اس کا آپ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی ایسا دن آئے گا جبکہ امام مہدی آئیں گے اور سب کو انصاف اور سب کو حق اور کیونکہ اور ایک بات یہ ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی بھی جو آیت ہے یہ سترمہ سورہ اور اکیس بھی آئیت اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا باطل مٹ گیا حق کامیاب ہوگا تو ابھی ہم کو وہ دنیں آئیں کہ پوری دنیا میں حق قائم ہو اور یہ آیت بھی جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا کہ صرف حق قائم رہے گا یہ سب جو ہے اس وقت ظالم کے خلاف مظلوموں کو امید دلانے والی یہ آئیتیں ہیں اور یہ امام مہدی کے ضرور کی یہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ہونے والا اب اس کے بعد جو ہے دوسرا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں اسکول آف تھاٹ اہل سنت اہل تشریع کے دو الگ ہیں تو اہل سنت کی پاس یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں اور اہل تشریع کے پاس کہ ان کی ولادت ہوئی وہ گیارے میں امام کے فرزن ہیں اور امام حسن اسکریل اسلام کی فرزن ہیں اور ان کا نام محمد ہے جس کی جو تو احادیث میں ذکر ہے کہ میرے جو آخری خیام خیام کرنے والا ہے اس کا نام محمد رہے گا اس لئے ہم ان کے نام سے نہیں بلکہ مہدی اے آخر زمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو ان کی ولادت کے بعد چھ سال کے اندر وہ ان کی پہلی غیبت ہوئی اور مگر وہ چھ سال کے بعد سے تقریباً بہتر سال تک جو ہے آپ اپنے نوابین جو آپ کے نائب تھے ایسے چار نائب کو جو ہے آپ ہمیشہ کمینیکیٹ کرتے رہے ہیں اس کے بعد غیبتیں کبرا ہوئی اور آپ جو ہے صرف اس وقت جب آپ خیام کر کے حکومت خیام کریں گے جب بھی آپ کا ظہور ہونے والا یہ اہل تشیعوں کا نظریہ اور اہل سنت کا ہے کہ وہ ولادت اب یہاں پر کیا ہے ان کو سوالات یہ ان کے وجود کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوئے تو آج تو بارہ سو سال کے اوپر ہوگی اتنی کیا لمبی عمر ہو سکتی ہے یہاں لمبی عمر کے بارے میں سوال اس لیے غلط ہے کہ عمر کی کوئی ایک آپ حضرت نو کی کیا عمر تھی اور کہیں بھی سائنٹیفیکلی یہ بھی نہیں پروف ہو کہ کوئی انسان جو پچاس سال میں مر جائے سو میں مر دیڑ سو میں مر مر اگر ہر چیز فیزیولوجی اور ہر چیز جو سیل سو اگر اچھے ورکنگ میں ہے تو اس کی ایج کبھی کبھی بھی کتنی بھی لمبی عمر پر رہ سکتا ہم اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ غائب کیوں ہیں کممینکیشن کیسا ہو وہ کممینکیشن کیے ستر اور لوگ اس کے بعد ان کا کممینکیشن غائب اس لئے ہوگا کہ پوری ترقیل سے اب جو ظاہر ہوں گے تو پوری حکومت کھائیں اس میں جو ایک سوال یہ ہے کہ غائب کیسا ایمان لانا اللہ تعالی جو سورہ بقرہ میں خود کیا فرما رہا ہے کہ غائب پر ایمان لانا مومن جو غائب پر ایمان لانا اب غائب کیا کیا ہے غائب خدا نہیں خدا حاضر و ناظر غائب کیا کیا اللہ نے جو چیزوں کو قل کیا مگر آپ کی نظروں سے اوجل کر دیا آپ کن کن ہے ابلیس شیطان ہے آپ دیکھ رہے ہیں نہیں غائب آپ کے نظر سے غائب ہے اس کا وجود ہے جنہ ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں جنت ہے آپ کو نہیں دیکھ رہی دوزق ہے آپ کو نہیں دیکھ رہی فرشتے ہیں آپ کو نہیں دیکھ رہے یہ سب غائب ہیں اور ان غائب پہ آپ کو ایمان لانا ہے اب اس کے بعد جو آپ اور دیکھیں کہ غائب جتنی لوگ ہیں ان پہ آپ کو ایمان لانا ہے آپ کو صورہ قہف میں صاحب قہف کا ذکر ہے جو آپ کی لمبی عمر کا بھی آگا جیسا لمبی عمر کا بارو امام کو شکایت کر رہے تو آپ صورہ قہف میں کہ صاحب قہف کا کیا کہیں گے آپ ویسی حضرت عیسیٰ اس وقت وہی جسے ان کو موت نہیں آیتی ان کو اللہ نے وہی جسے محروس شکل آج تک موجود ہے حضرت خیضر موجود ہے ان سارے لوگوں کی کتنی کتنی لمبی عمر ہیں آپ کے پاس کہیں ریکارڈ میں نہیں مرو حضور سے بھی پہلے ہزاروں سال گزرے لوگ آج موجود ہیں جب حیات اللہ دے رہا ہے تو حساب قہف کو بھی حیات دے سکتا ہے انہیں حضرت عیدریس کو دے ہمارے حادی مہدی جب آئیں گے تو وہ اسلامی ایڈیولوجی کا ایمپلیمٹیشن ہے ایگزوکیشن کرنے آئیں گے دیکھو اسلامی ہے اب اس سے پہلے کیا ہوا کیپٹیل ازم سکیمن سیکولی ریزم سارے آئے اور اس کے اگر وہ بولے کہ آپ نہیں تھے ہم نے پیدا ہوا کوئی بولی کہ ہمارے پاس یہ ازم تھا آپ نے دیکھے یہ نہیں وہ تو پورو کا تجربہ 1400 سال میں جتے ازم آئے وہ بتائیں گے کہ میں نے یہ بھی دیکھا تمہارا مارسزم کے فیلیر کو دیکھا اس کو دیکھا سارا بتانے والے بھی موجود ہیں اس لئے وہ ایک experience بھی رہیں وہی ہیں یہ سب آیتیں ذکر کیا آپ کو ڈسپلی بھی کرنے کیا انشاءاللہ ڈسپلی بھی ہو جائیں تو آپ ان آیتوں سے خوران شریف کے غور کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ناومین نہیں رکھا کیونکہ اور ناومین فطری طور سے کوئی مظلوم ناومین نہیں ہوتا وہ کہتا کہ اللہ ظالم سے بدلہ لے گا اور بدلہ لینے گا تو کوئی اللہ خود اتر کے زمین پر آنے والی ایسی ہستی نہیں ہے وہ کسی ہستی کے ذریعے لے گا وہ ہدایت کے لئے بھی انسان کو بشر کی شکل میں نبی بھیجا اسی طریقے سے گی کس کی اولاد رہیں گے کیا نہ رہیں اللہ نے رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تو اب یہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا پورا تصور آپ کو ریالیسٹک طور سے آج ہماری خوشی ہے شیعت کو کہ ہمارا امام زندہ ہے اور ہم یہ امید کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے اب ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں ہم گرگرگرہ کے ان کی تاجیل کی دعا کرتے ہیں ہم پیدا ہونے کی نہیں کرتے ہیں جن کے پاس پیدا ہونے کی ان کے ظہور کی تاجیل کی دعا جلد جلد ظہور ہو اس کی دعا کرتے ہیں ہم کو ان کے ساتھی بنانے کی دعا کرتے ہیں یہ سب کیوں کر دے ایسے کہ ہم امید جتنا امید اور جتنا یقین ہے اس لئے شیعت میں ایک وہ ہے کہ ہم مٹ جائیں گے مگر ہماری مٹنے کے باوجود بھی ہم لشکر میں شامل ہوں جب کہ وہ ظالموں کا بدلہ لیں آج ہم یہ اسی امید سے ہر شیعہ خربانی دینے کو تیار شہید ہونے کو تیار باطل سے ٹکرانے کو تیار آج باطل کے ہاتھ سے شہید ہو جائے تو وہ ناکام نہیں رہنے والا ہے وہ کامیابی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ان مجاہدوں میں شامل کر دے جو امام مہدی کے ساتھ رہن اور انشاءاللہ بہت جل یہ ہونے والا ہے آپ سب مل کے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کے ساتھیوں میں اور ان کے ساتھ خربانی دینے والا میں شامل کرے اور حق کے ساتھیوں میں اور حق کو قائم کرنے میں اور مظلوم کا ساتھ دینے میں اور ظلم کو دنیا سے مٹا دینے میں ہم بھی شریک اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم اللہ صلی اللہ محمد